نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ سریتہ تیواری گوراکپور اتہ پردیش راج کے پوری بھاگ میں نیپال کے ساتھ سیما کے پاس ستھ بھارت کا ایک پرسد شہر ہے گوراکپور زلہ ایک پرشاستنی مکھیال ہے اور پوروانچل کی سانسکرتک اور پرستاوت رازدھانی بھی ہے گوراکپور ایک پرسد دھار میں کینر بھی ہے جو کی بہت ہندو مسلم جین اور سکھ سنتوں کی ساتھنا ستھلی بھی رہا ہے اس شہر کے سنسکرتی اپنے آپ میں عدبوت ہوتی ہے یہاں پر پرمپرہ اور سنسکرتی کا سنگم ہر دن سورم میں شہر میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن سی ایم یوگی کے مکہ منتری بننے کے بعد اس شہر کو وکاس کی ایک الگ رفتار ملی ہے یہاں پر کئی طرح کی نئی پریوجناوں کی شروعات ہوئی ہے تو یہاں کے لوگوں کا جیون اور ساتھ ساتھ ان سے جڑی خوشیوں سے محسوس کی جانے لگی ہے اس پر دیکھئے ہماری ایک خاص رپورٹ ورشوں سے وکاس کی امید لگائے گورکپور واسی یوگی آلدیترانت کے یوپی کا مکہ منتری بننے کے بعد کافی آشانویت ہے سمیہ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کی امیدیں بھی اب پروان چڑھنے لگی ہیں یہی نہیں کافی حد تک یہ امیدیں پوری ہوتی بھی دیکھ رہی ہیں شہر کا نظارہ ابھی سے بتلا بتلا ہے دراصل دوزار چودھا کی لوگ سوہ چناؤ کے سمیہ گورکپور میں جنسبہ میں نریندر پودی نے پروانچن کی دشاہ بدلنے کی بات کہی تھی اس سمیہ لوگوں کو یہ چناؤی بھاشا لگا تھا مگر کیندر میں بیجے پی کی سرکار بننے اور نریندر موڈی کے پی ایم بننے کے بعد گورکپور کی دشاہ بدلنے شروع ہو گئے اس کے بعد جب یوپی ویدانسوہ چناؤ میں بیجے پی کو پرچند بغموت ملا اور گورکش پیٹھا دھیشر یوگی آتھتنات کو سوبے کی کمان ملی تو گورکپور کو لے کر لوگوں کے سپنے اب دھراتل پر اترنے لگی ورطمان میں گورکپور میں ہو رہے ویقاز کاریوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں گورکپور راجتانی لکھنوں کو پوری طرح ٹکر دے گا شہر میں ایمز فرٹیلائزر منی سچوالے شہر کے بیٹ سے ہوگا گزرنے والے تین تین فورٹ لین یا کہ ویقاز کی کہانی خود بیان کر رہی ہیں حالکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گورکپور سوبے کی یوکی سرکار کے زارے ویش مانچتر پٹھل پر اپنے ویقاز کی گاتھا لکھ رہا ہے ویسے تو گورکپور جنگشن کو ویش میں سب سے لمبے ریلوے سٹیشن ہونے کا غورپ رابت ہے لیکن یوکی سرکار کے ویقاز نیتی کے ساہرے گورکپور میں چوتر پہ بدلاف دیکھنے کو مل رہا ہے یہ کار یہ سمیہ پر ہو سکے اور گورکپور اور پورویو ترپدیس کے لوگوں کو اس پرانے ادھیان کا لاب مل سکے منرنجن کے لیے بچوں کے گیانوردھن کے لیے بھی اس رشت کے جیو جنتوں کے بارے میں انہیں جانکاری مل سکے منرنجن کا ان کے پاس ایک اچھا سادھن ہو سکے اس دش سے اس کارے کو آگے بڑھانے کی دش سے ہماری سرکار نے اس کو پراتمکتہ پر لیا ہے بتا دنے کی گورکپور کی پہچان گورکنات مندر سے ہوتی ہے یہ مندر آستہ کا بڑا کندر مانا جاتا ہے یوگی اردتنات کے مکمانتری بننے کے بعد اس آستہ کی کندر کے بھیم سرور میں پانی کے پردے پر لائٹ اور ساؤنڈ شو کا کام پورا کر لیا گیا ہے قریب 6 کروڑ کے لاغت سے بننے والے اس شو کے ذریع شردھالوں کو پانی کے پردے پر نادھ پند کی مہیمہ سے روگرو پر آ جائے گا جس میں مکمانتری یوگی اردتنات کی مہیمہ بھی دکھائی جائے گی جانکاری کے مطابق یہ پریوشنا مارچ 2017 میں شروع کی گئی تھی اور اس کو دسمبر 2018 میں پورا کر لیا گیا وہیں گورکپور میں بننے والی چڑیا گھر پر یوگی اردتنات کے وکاس نیتی کی نظر پڑ چکی ہے ورشوں سے اپیکشت رہے چڑیا گھر کے وکاس کا پہیا تیزی سے کھوم رہا ہے اور اب یہ چڑیا گھر جون دوزار انتیس تک جنٹا کیلئے کولے جانے کی تیاری ہے لوگوں میں ایک جاگرکتا پیدا یا پرانی ادھیان کر پائے گا اس کے کارے کو تیزی سے کرنے کے لیے ہی اور اس پیسے اس فوکس کرنے کے لیے آج یہاں کا نیرکشن کرنے کے لیے میں شویم آیا ہوں ہمارا پریاس ہوگا کہ جون دوہزار انیس تک پرانی ادھیان گورکپور کا کارے پورا ہو جائے اور اسے ہم پردیش کی جنتہ کو سمرپت کرتے ہوئے عام ناغریکوں لے کھول سکیں جس سے وہ لوگ دیکھ سکیں کی پرانی ادھیان میں یہاں کی کیونکہ پوروی اتھر پردیش میں ابھی کوئی بھی اس پرکار کا پرانی ادھیان نہیں ہے تو اس کا لاپ لوگوں کو پرابت ہو یہی رہی یوگی اردترات کے مکہ منتری بننے کے بعد جنتہ کو سلب اور سستہ علاج مہدیا کرانے کے مقصد سے گورکپور میں ایمز کے نرمان کو بھی گتی ملی ہے ایمز میں چوبیس گھنٹے کام ہو رہا ہے وہیں اوپیڈی اور پیتولوجی بلوک کا نرمان تیزی سے ہو رہا ہے وہیں آگامی مائی دوزار انیس تک اوپیڈی اور پیتولوجی چلانے کی تیاری ہے دوزار بیس تک سبھی بھون بن جانے کا لکش ہے تب ہی سے ایم بی بی ایس کی کفشان شروع ہو جائیں گی حالانکہ سی ایم یوگی آتکتناتر میڈیکل کالیج کو بھی ریسرچ سینٹر دے کر ہائی ٹیک کیا ہے باوجود اس کے خوشحال پوروانچل کا سپنا ساکار کرنے کے مقصد سے ایمز تنرمان پر زیادہ زور دیا وہیں یہ سافے کی ایمز بننے سے پوروانچل کے ساتھ ساتھ بیہار اور نیپال کے لوگوں کو سلکت سستا اور بہتر علاج مل سکے گا سنتری کے بننے کے بعد یوگی آدھی تنات نے جو وکاس کیا اس میں سب سے پہلے ایمز کے پیچھے لگے اور ایمز کو لے کر کے آئے جس میں ایمز کا نرمان بھی کیا دوسرا انہوں نے سب سے بڑا پریاس کیا وہ فٹلائزر کے لیے جس میں لگتا بہت سے لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا سب سے بڑی بات کہہ ہے آدمی کو وکاس کرنا ہو تو اگر سڑکیں درست ہوں تو اس کا وکاس ستا ہو جاتا جو وکاس کی دھارہ بھاری وہ چاروں طرف سڑکیں جو فور لین بنانا جس کی وجہ آوہ گم سچار روپ سے چل سکے اور لوگوں کا وکاس ہو سکے یہ پورا پریاس یوگی آدھی تنات نے دیکھیں گورکپور میں جب سے جوگی جی مکہ منتری بنے تب سے گورک اتھا ڈائنیمس ڈبلپمنٹ چطوردک وکاس ہو رہا اور چاروں طرف سے جو سنٹرل گورنمنٹ کی یوجنائیں بھی ہیں کوئی بھی یوجنہ ہو گئی اس میں پوری طرح سے ایک دم پاردستہ کے ساتھ کام ہو رہا ہے بہت تیجی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اہم سمیں بھی بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے اب آدھ گورکپور کی لائف لائن کہہ جانے والے خاد کارخانی کی گورکپور کا خاد کارخانہ گورکپور اور آسواس کے لوگوں کی جیبن دیکھا ہوا کرتی تھی مگر پشلی سرکاروں کی اتھا سنتہ کی مار شلد ہے خاد کارخانے کو یوگی آدھتنات کے مکہ منتری بننے کے بعد نئی زندگی ملی ہے کینڈرو سرکار کے سیوگ سے خاد کارخانے کو پنڑ جیویت کرنے کا کام کیا گیا جس میں یوگی آدھتنات کے وگاس نیتی کے چلتے تیسی سے کام چڑھ رہا ہے جاپان سے نئی مشینیں لاکر وقصد کیا جا رہا ہے تو خاد کارخانی کے چالو ہو جانے کے بعد یہاں ایک طرف ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہیں دوسری طرف پوروانچل اور پرک کے معاملے میں آدمی نرپر بنے گا یعنی گورکپور میں وکاس کا پہیہ پولٹ ٹرین کے رفتار سے دور رہا ہے جس کا اگلا اسٹیشن اس شہر کی نئی تصویر والا ہوگا غورتالوے کی سی ایم جوگی کے نیترط میں صرف گورکپور ہی نہیں بلکہ سمست پردیش کو ایک نیا آیا ملا ہے جس کی چھوی گورکپور کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے گورکپور سے ہیمن تیادر کی رپورٹ انڈیا وائز پرکینڈے پاریٹن منترالے کے سوئی کرتکاریوں سے گورکنات مندر میں ساونڈ اور لائٹ شو کارکرم کی چار کروڑ بیس لاکھ روپے کی پریوجنا بھارت کے سرکار کے اکرم سے کرائی جاری اس کے علاوہ مخی منتری نے اپنی گرہ شیطر کا ایک بڑا توفہ دے دیا ورش دوہزار آٹھ سے دوہزار نو میں پرستاویت شہید اشفاق او لکھا پرانی ادیان یعنی کی چڑیا گھر کا نرمان جاری ہے جس کا انوہر جلدی لوگوں کو کرنے ملے گا پیشترز پری رپورٹ دھرمستل اور پریٹن وکاس بیجیپی سرکار اور مکہ منتری یوگی آتیترانت کا ایجنڈا ہے سرکار نے پردھان منتری نریندھ مودی اور مکہ منتری یوگی آتیترانت کے اکشیطر سمیت کئی پرمک پریٹن اور دھرمستلوں کے وکاس کے لیے آئے پرستاموں کو منظوری دی ہے جس کے تحت گورکنات مندر کے لیے دو کروڑ اکتالیس لاکھ کی راشی دی گئی ہے جبکہ نیمی شہرہ نے بی پی مارک کے چوڑی کرن کے مانک شیتھل کر دی گئی ہے سرکار کے مطاوک سعودیش درجن اسکیم کے تحت گورک پور کے گورکنات مندر میں ساؤنٹ اینڈ لائٹ شو یوچنا کا کارہ ٹیلی کمیونکیشنز کنسلٹینٹس انڈیا لیمٹیٹ سے کرائے جانے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیندر سرکار کے پریٹر منترالے کی اوڑ سے پہلے بھی سی پی ڈبلو ڈی سے کچھ گھاٹوں پر لائٹنگ کا کاری کروائے گیا ہے پہلے یہ کارے راج کی نربان نگم کو دیا گیا تھا بٹا دنے کی گورک پور کو روشنی سے جھک مگانے کی یہ باسط کروڑ کی پریوچنا ہے گورکنات مندر کے لیے دو کروڑ اکتالیس لاکھ روپے کیندر پریٹر منترالے کے سودیش و درشن کے سپریچول سرکٹ اسکیم کے انترگت سویکرت کارڈنگ میں گورک پور کے گورکنات مندر میں ساؤنٹ اینڈ لائٹ شو کارکرم کی چار کروڑ بیس لاکھ روپے کی پریوچنا بھارت سرکار کی پکرم ٹیلی کمیونکیشنز کنسلٹینس انڈیا لیمٹیٹ سے کرائی جا رہی ہے حالانکہ مکہ منترلی نے پچھلے دنوں دورے میں اس پریوچنا میں کچھ کمی پائی تھی جس کے بعد ان کی نردیش پر غریب دو کروڑ اکتالیس لاکھ کا کارڈ راجی سرکار کی مدد سے کرائی جانے کے لیے ٹیلی کمیونکیشنز کنسلٹینس انڈیا لیمٹیٹ کو ہی کاریتائی سنسطہ نامت کیا گیا ہے جس کے بعد یو پی کیابنٹ نے اس پرستاب کو بھی منظوری دی گورک پور میں چڑی آخر کے نیرمان کو منظوری اس کے علاوہ مکہ منتری نے اپنی گرے کشید کو بڑا توفہ دیا ہے ورش دوزار آٹھ سے نو میں پرستاویٹ شہید اشواق اللہ خان پرانڈی ادیان یعنی چڑی آخر کا نرمان جاری ہے مکہ منتری یوکی آزیتنات نے اسے جون دوزار انیس تک آم جنر کے لیے کھولے جانے کی بات کہی ہے چڑی آخر کی استاپنا کا ادیش شہر ون جیووں کا سرکشن اور سموردھڑ کیا جانا ہے بدادن کی پردیش میں لکنو اور کانپور میں ہی چڑی آخر ہیں گورکپور میں ایک پرستاویٹ چڑی آخر کی استاپنا لمبت ہے اس کے استاپنا ہونے سے پریٹا کستل کے روپ میں اس اکشید کا وکاس ہوگا اور انتراسٹری اس طرح پر بھی گورکپور کو نئی پہچان ملے گی دھیان رہے کہ کینٹری چڑی آخر پرادی کرن کی تقنیقی سمیتی سے اٹھارے چولائی دوزار اٹھارے کو پنریکشت ماسٹر پلان کے انمودن کے کرم میں سنشودیت پرستاپ دیا گیا ہے اس پریوشنہ پر کل اٹھارے ہزار اکسو بیاسی لاکھ ساتھ میں جی ایسٹری لاغت انمودت کی گئی ہے یہ نرمانہ دین چڑیا گھر کے ایک سو اکیس اکڑک شیطر پل میں پرستاویت ہے اس سے پریشن کو بھی بڑھا ہوا ملے گا ممبئی کے طرح دکھے گا گورکپور وہیں ممبئی کے مرین ڈرائیو کی ترد پر رامگر تال کو ویکسد کیا جا رہا ہے یوگی آدھتناتھ کے مکہ منتری بننے کے بعد رامگر تال پریشنہ کو گتی میں لئی ہے رامگر تال کا سندری کرن تیزی سے ہو رہا ہے جس سے گورکپور کا رامگر تال کو پریٹن اس سلی کے روپ میں ویکسد کیا جا سکے بتا دیں کہ رامگر تال کے کنارے بولڈر پینچن کا کام پورا کر لیا گیا ہے اور سرکیٹ ہاؤس سے ائرپورٹ تک روڑ کا سندری کرن اور چوڑی کرن کا کام بھی تیزی سے کیا جا رہا ہے وہیں گوتم بودھ دوار سے پرویش کے بعد ہی رامگر تال پریشتکوں کا من محولیتا ہے اس کے علاوہ رامگر تال کا اندھراستی وارٹر اسپورٹ گورکپور کے چھٹا میں چارچان لگا دیتا ہے گورکپور میں آنے والی سلانی بروس نوکیان کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں تو دوسری اور وارٹر اسپورٹ کامپلیکس کا شلانیاز مکہ منتری یوگی آدھتناتھ نے کیا تھا جس کے نربان میں پچیس کروڑ منصور ہو چکے ہیں اور میں جہاں کھڑا ہوں یہ ایسا جگہ ہے جو ایک گورکپور کا بہت کرشڑ کا کندر بنا ہوا لاکھو لاکھو لوگا ہزارو ہزارو روز یہاں ویجٹ کرتے ہیں پرکرتی سے آنند اٹھاتے ہیں کیا بولتا ہے نیچر ہز اسپریٹ بیوٹی اور ساتھی ساتھ ایک ایسا اسے نام دیا گیا ہے نوکا بھیہار یہ نوکا بھیہار کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا آنکھوں کے درشتی سے ایسا درشن کرتے ہیں اس درشن ماتر سے اپنے سنگی شاتھی اپنے پریوار کے ساتھ اپنے مطروں کے شاتھ اپنی جو ویتھا ہوتی ہے اس کو یہاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں اور لفٹ ساتے ہیں سب سے پہلی پر یوزنہ جو تھی وہ رام گرتال کے پردوسر نیاندر انترین سرنکشن کی یوزنہ ہے جو ہے جس کے انترگرد جو ہے اس ٹی پی اتیادی کا نرمان ہو چکا پوروی چھوڑ پہ جو ہے 3.7 کلومیٹر لنبا بندہ بھی بن چکا اس میں سمسکارے پونھ ہے کہ ایک کارے رہ گیا ہے جس کے انترگرد جو ہے تال میں ہمیں کو فاؤنٹین لگا اس میں پچیس عدد جو ہے کیسکیٹ فاؤنٹین لگیں گے رام گرتال کے جلب کے سودھن کے دشتیگت لگائے جائیں گے اس میں آکسیجن کی ماترہ کو بڑھانے کے لیے اور ایک فاؤنٹین اس میں لگے گا ملٹی میڈیا فاؤنٹین جو ہے اس پہ کاروئی چل رہی ہے اور آرچ 2019 تک یہ کارے پورا ہو جائے وہیں گورکپور میں سرکشہ کی پوکتہ انتظام کیے گئے ہیں گلیوں تک ڈائل ہنٹیٹ محض بارے ملٹ پہ پہنچ جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جنتہ میں پولیس کے پرتیوشیاز بڑھا ہے یوگی عدیتنا سرکار نے ڈائل ہنٹیٹ کو تکنیکی طور پر اور مضبوط کر دیا ہے عدیتنات یوگی جو اتر پردیس کے سی ایم بنے دیس کے نام پر سب سے پہلی بات یہ دھرم کی بات جو ہم بتایا جاتا ہے پورے بھارت میں دو طرح سے لوگ کو سرکشہ پردان کر سکتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے شاستر سے دوسرا ہوتا ہے شاستر سے ایک ہوتی ہوم منسٹری ایک ہوتا ہے اجوکیشن منسٹری ہوم منسٹری مطلب جو پولیس دیپارٹمنٹ ہوتی ہے جسے سرکشہ پردان کرتے ہیں جنتہ جاناردن کو اور دوسرا ہوتا ہے اجوکیشن منسٹری جسے ہم سکشہ دے کر کے ان کو صدھار لاتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جنتہ کو صدھارنے کا دو طریقہ ہوتا ہے پہلا طریقہ گورمنٹ نے بنایا ہے ہوم منسٹری اور دوسرا طریقہ ہے اجوکیشن سوچنا آتی ہے تو سیدھے لکھنو جاتی ہے وہاں پر کال ٹیکر افسر ہے وہاں سے ڈسپیچ افسر کو دیتی ہیں ایک منٹ کے اندر اور پھر ڈسپیچ افسر سیدھے جو رو آئی پیو پر ایک کال آتی ہے اور یہ کال جاتی گاڑی گاڑی والے اسی سوچنا پر اپنا اوپن کر کے پتے پر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر لگ بھگ نبی پرسنٹ پبلک سو نمبر سے سنتوشت ہے اور پرڈے لگ بھگ چار سو سوچنا ہے ہمارے پاس آتی ہے ابرید پندرہ منٹ کا جو دیا گیا ہے سٹیٹ کا ہم بارہ منٹ میں کبر کر لے رہے ہیں ساری سوچنا دوسری اور سی ایم یوگی کی نئی عدیوک نیتی کے سارے اودمیوں میں خوشی کے لہر ہے اور کاروباری اپنی عدیوک کو بڑھانے میں لگی ہے گورکپور میں عدیوک پتیوں کو اچھا واتاورن مل رہا ہے تو گیلنٹ اس پاتھ میں سی ایم یوگی کی نیتی کے چلتے اپنی خچمتہ دوگنی کرتی ہے یوگی سرکار کی ملے توفے کے بعد گیلنٹ اس پاتھ نے اپنی خچمتہ بڑھا کر جہاں روزگار کو بڑھاوا دیا تو وہیں اسٹیل کے معاملے میں پوروانچل کو آتن نربر بنایا ہے آپ کو جان کر آشر ہوگا لیکن یوگی عدیترانت کے سی ایم بننے کے بعد گورکپور شہر میں پرویش کے بعد اب آنے والے لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے سبھی جگہ سندر وال پینٹنگ دیکھی جا سکتی ہے شہر کی صورت اور صیرت بدلنے لگی ہے نوصر سے گیٹا تک سڑک مارک اب دودیا روشنی سے روشن رہتا ہے تو گورکپور کے سبھی چوراہوں پر سندری کرن کا کارے تیزی سے چل رہا ہے اس کے علاوہ شاسری چوک اور امبیٹکٹ چوک سمیت سبھی چوراہوں کو بھویہ اور سندر طریقے سے برقصت کیا جا رہا ہے تو وہیں پورے گورکپور میں چالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے وکاس کو بطی مل رہی ہے یہی نہیں گورکپور میں دلی کے بیچ تین بیمان کمپنیوں نے اپنی سیوائیں دینی شروع کر دی ہیں اور جلد ہی ممبئی اور نیپال کے لیے بھی بیمان سیوائیں شروع کرنے کے پریاز جاری ہیں سرکاری آکڑوں کی مطاوک چالیس ہزار کروڑ کی لاغت سے گورکپور کے سبھی شیطروں میں سمجھت وکاس کا لکش جلدی ہی پورا ہو جائے گا اور گورکپور تیزی سے وکاس کر وشیمانچتر پر ابرتا ہوا دکھائی دے گا یوگی آتیتناس کے مکمنتی بننے کے بعد گورکپور میں وکاس کی بیار بہت تیزی سے بہ رہی ہے جہاں ایک طرف سرک بجلی پانی اور آنی سوویدھائیں بڑھائی جا رہی ہیں وہیں ساتھ ساتھ انڈرشتیز کو بھی بڑھاوا ملا ہے گورکپور میں اگر دیکھا جائے تو تیزی سے وکاس کی گنگا بہتی نجر آ رہی ہے سایوگی دھنیس کمار کے ساتھ ہیمن سنگیادو انڈیا وائس گورکپور بیرال سرکار کی پہل اور اچھی نیت نے گورکپور میں ورشوں سے ادھورے پڑے وکاس کو ایک نئی گتی دی ہے جس کے بعد یہ شہر وکاس کی نئی کہانی لکھنے جا رہا ہے جس میں سب سے بڑا یوگدان یوگی سرکار کا ہے سی ایم یوگی کے رحم و کرم سے گورکپور کی ہی نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کے جیون میں بھی بڑا بدلاب دیکھا جا رہا ہے لوگوں کے لیے روزگار کے نئی راستے کھلی ہیں تو پریٹن کے ذریعہ بھی گورکپور کو کاروبار کا حب بنایا جا رہا ہے بیرال ریپورٹ انڈیا وائس گورکپور میں ایمز کا کام شروع ہو چکا ہے اور اب امید ہے کہ ایمز کی اوپی ڈی بھی جلد شروع ہو جائے گی یوگی عادتنات کے سی ایم بنے کے بعد میڈیکل کالیج میں چکت سکوں کی کمی دور ہو گئی ہے اور یہی نہیں بی آئی ڈی میڈیکل کالیج میں سپر سپیشلیٹی اسپتال بھی بن کر تیار ہو چکا ہے اس پر دیکھئے ہماری خاص رپورٹ دوزار چودھا کے لوگ سوا چنابوں کے پہلے گورکپور میں ایمز کی اسٹاپنا کے بارے میں شرائے دے کسی نے کلپنا کی ہو دوزار چودھا میں گورکپور میں سوا کے دوران نریند روڈی نے ایمز اور پرٹیلائزر کے اسٹاپنا کی بات کی تھی چناب میں بی جیپی کی جیت ہوئی نریند پودی پی ایم بنے اور گورکپور میں ایمز کا کام شروع ہو گیا اب امید کی جا رہی ہے کہ ایمز کی اوپیڈی جلدی شروع ہو جائے گی بتا دیں کہ اس کے نرواڑ پر ایک ہزار کرون روپے سے ادھے خرچ ہو گا اس میں سات سو پچاس بیٹ ہو گئے اور ایک سو پچاس آپریشن دھیٹر ہو گئے ایمز کا نرواڑ ہونے کے بعد پورکپور کے لوگوں کو گم بھی روکوں کی علاج کے لیے لکنوں جانے سے موقع ملے گی دراصل دس سال پہلے تک بی آرڈی میڈیکل کالیج کو لے کر لوگوں کا ایک ہی مددہ ہوتا تھا کہ وہاں چکستکوں کی سنکیہ بڑھائی جائے تاکہ ایم سی آئی یعنی میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا میڈیکل کالیج کی مانتہ رت نہ کریں مگر یوں کی آدھتنات کے سی ایم بننے کے بعد میڈیکل کالیج میں چکستکوں کی کمی دور ہو گئی ہے یہی نہیں بی آرڈی میڈیکل کالیج میں سپر اسپیسپلیٹی اسپتال بن کر تیار ہیں اس میں سیویل برک قریب قریب پورا ہو چکا ہے ادھکاریوں کی پوری تیاری ہے کہ نائی سال کے پہلے مہینے یعنی جنبری میں ہی اسپتال کلاب مریضوں کو ملنے لگی جانکاری کے مطابق آٹھ سپر اسپیسپلیٹی بھباک کھولے جانے میں ان میں کارڈیولوجی، کارڈیو تھوریسک سرجری، نیرولوجی، نیرو سرجری کینسر کے مریضوں کے لیے آنکھو سرجری، گیسٹرولوجی، یورولوجی اور پلڈ، ٹرانس فیوزن میٹیسن ہے اس کے علاوہ دس منزل والا پانس سو بیٹھ کے سپر اسپیسپلیٹی بھال جبیسٹر سنستان کے نیروان کام بھی تیزی سے چل رہا ہے اس میں سیویل برکھ لگوک پورا ہو چکا ہے اور اسی سال اس میں بھی علاج شروع ہو جائے گا مکہ منتری یوگی آدھتناتھ میں بیتے سال سولے اکٹوبر کو تین سو چورازی تشنک چھے چھے کروڑ روپے کی لاغت سے پیبرائیچ میں نئی جینی مل پریوشنگ کی اتر چھلا رکھی تھی مل اس سال جلد ہی تیار ہو جائے گی مل میں ڈسٹ لری اور پاوری پرانٹ کا بھی نرمان ہوگا معلوم ہو کہ کاریدائی سنستان نے نرمان کارے اپریل دوہزار اٹھارے میں شروع کیا تھا تب سے نرمان بینا رکھے چل رہا ہے سرکار کسانوں کے لیے اس میتوکانشی پریوشنہ کا لوگ کارمن لوگ سبا چناب کے پہلے ہر حال میں کرنا چاہتی ہے چینی مل کو اسی پیرائی سطح میں چلانے کے لیے مکتمندری اتنے گم بھیر ہے کہ انہوں نے سترے نومبر دوزار اٹھارے کو خود نرمان کاریوں کا اندرکشن کیا تھا ساتھی پریس کانفرنس کر گوشنا کی تھی کہ مارچ دوزار انیس سے پہلے مل سے پیرائی شروع کر دی جائیں بتا دیں کہ اس مل کا نرمان ریچیاں گاو میں اکیابر اکڑ بھونی پر زور شور سے کیا جا رہا ہے بتا دیں کہ مل کی پیرائی شمدہ پردھی دن پچاس ہزار تونٹل گننے کی ہے پر ایک شیط میں لگوک نبے لاکھ تونٹل گننے کی آوشکتہ ہوگی اسے لے کر شیط کے کسانوں میں ابھی سے خوشی دیکھ رہی ہے گوڑتل اوہے کی اتفردیش میں چینی اور گنہ وکاس نگم لیمٹیٹ کی اور سے استابط اس اکائی میں ستائیس میگاوارڈ بچھلی پیدا ہوگی شراب ڈسلری بھی استابط ہوگی وہیں مل بننے سے کسانوں نوجوانوں اور بیاپاریوں میں بھی ابھی سے خوشی ہے یہی رہی ہے وہ چینی مل کے مہا پروندگ امیتہ پرساد نے کہا ہے کہ مل کا کارن نرنتر پرگتی پر ہے اور مارچ میں پیرائی شروع ہو سکے گی بیورڈ پورٹ انڈیا وائز نگر نگم نے مہا نگر کو سوچھ بے سہارا پشتوں سے چھٹکارا اور جام سے انمکت کرنے کے لیے کئی پرکار کی یوجنہیں تیار کی ہیں نگم نے سبھی گھروں تک سوچھ جل پارکنگ نئے پوائنٹوں پر پتھ کی ورسہ سنیشت کرنے کا لکش رکھا ہوا ہے جسے کی گورکپور کے ساتھ سوچھ تصویر لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر دیکھیں ریپورٹ گورکپور میں ہوگی الیکٹرک انجنوں کی مرمت